بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہاں بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پار عالمی شورتی آفتر تو بھی ڈاکٹر اسلام خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے آپ کی تو دیکھتے رہیں راہ نجات عارت کے مقبول ترین معالج ڈاکٹر اسلام کو امریکن جنوریورسٹی سے ڈاکریٹ اور بینل اقوامی اوارڈ ملنے پر زی سلام کے ناظرین کی طرف سے مبارک بات ایک بار پھر ناظرین کی فرمائش پر ڈاکٹر اسلام صبح آٹھ بجے سے نو بجے راہ نجات پروگرام میں آ رہی ہیں ہمارے بہت خاص مہمان اور آپ سب کے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر اسلام خان صاحب نیشنل میڈیکل کالیج سہار رپور کے فرسپل اور عالمی شورتی آفتر طبیب مل کر استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ السلام علیکم مالک السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تو ناظرین آج کے گفتگو کے جانے باتیں ہیں بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ یہ خونہ نکلا تو یہ تو بات ہو رہی ہے دل کی دل اگر ہم دیکھیں راکٹر صاحب تو مختلف جذبات کیفیات اور احساسات کا مرکوز و محبر ہے اور دیکھیں تو یہی وہ مرکوز صحیح ہے آپ نے قرآن میں بھی دیکھیں دل کا ذکر ہے اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہم نے سینے میں انسان کے دو دل نہیں رکھے تو وہ ایک سمبولک لینگوز اللہ نے استعمال کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمبرنگ کی زبان یا سنبولک زبان زارے یوز کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر پڑے تو اس میں کہا ہے تو لیکن ہم لوگوں نے اپنا دو دل بنا رکھے ہیں آپ سے ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ بات کر رہے ہیں آپ کے بعد آپ چلی گئے ہیں اس کے بعد میں آپ کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں تو دوسری باتیں کر رہے ہیں یہ جو بات ہے یہ سب سے بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے بلڈ پیشن ڈسٹراب ہوتا ہے ہمارا دل ڈسٹراب ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بلکل ایسے ایڈاک کرنا چاہیے کہ جو وہ ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے ان سے اذہت تیار کرتے تھے ان کو یہ نہیں کہتے تھے کافر ہیں دیکھیں اللہ نے قرآن میں کوئی آئیو کافر اللہ نے کہا انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کسی کو نہیں کہا تو ان کا دیوہ تاریخہ اختیار ہے کہ ہر انسان سے محبت کریں اور جب محبت کی شوائے آپ کے اندر سے نکلیں گی تو دعوت خود بخود کام کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو دو دل والی بات کرتے ہیں اس کی ویسے ہم لوگ زیادہ بیمار ہوتا ہے کہ کچھ بات رکھ کے کہنی ہے کہ کچھ بات شپاہ کہنی ہے ہیڈن ایجنڈا ہمارا کچھ اور ہوتا ہے ظاہر ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے سبھی لوگوں کا ہے اہم طور سے آج کلتے اس کی لئے سب سیادہ بیمار ہوتا ہے ڈھگر نے کہا ہے نا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جائیں میرا پیغام محبت ہے جہاں پہ پہنچیں یہ کالر ہیں ہی نا لائٹ ڈیٹرٹنگ مشین کیا ہے وہ لی تو ہے کہ دل کے ایک دم جو ہے ہر وائی بیشنز جو ہے بدل جاتی ہیں ہرٹ کی وائی بیشنز بدل جاتی ہیں اس سے بجلتا ہے جھوڑ بہول رہا ہے تو ہم اس میں کوئش کرتے ہیں زائے تر نا جہا ہے خاص طور سے اپنے جو آپ کو بلیورس کہتے ہیں مومن کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں مسلم کوئی کمیٹی کا نام نہیں مسلم جو نام ہے وہ اس کا ہے جو ایکسلوٹ پروپ کو جانتا ہو یہاں جو یہ بات کہے گے اللہ سے محبت تو دعویٰ سب تعلیم سب اس کا اللہ 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 ہر وقت بلکہ جو یقین مانی جو اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں وہ ہر وقت ما شاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ یہ الفاظ احتمال کرتے ہیں لیکن جو سچمی محبت کرتے ہیں وہ آخر کے تصور کو دیکھتے ہیں میں وہیں کھڑا ہوں میرا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ کام جاتے ہیں اگر وہ کام جاتے ہیں جو قرآن میں کہا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے سنا جاتے ہیں تو کام جاتے ہیں ان کے روم پر ہم کھڑا ہو جاتے ہیں تو اگر وہ ایسا ہے تو واقعیت مجانتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سوال ہے وہ سوالات کے لیے میں The Seekers Guide یہ کتاب دیتا ہوں لوگوں کو پڑھتے ہیں اس میں وہ سارے سوال ہیں جو انسان کا عام طور سے قرآن پڑھتے میں ذہن میں آتے ہیں لیکن وہ خود کنٹمپلیٹ نہیں کر پاتا تو اس کنٹمپلیشن کے ویسے وہ اس کا جواب نہیں مل پاتا تو جو علماء ہیں میں سا کے دور پر اگر یا تو آپ ڈاکٹر بنی ہے امڈی کیجئے اگر آپ امڈی نہیں کر پائیں گے تو جو علم ہیں جو جسا آپ سچا علم سمجھتے ہیں سچا علم سمجھتے ہیں اس کے جو ان نے لکھا ہے اپنی ستر سار سال کے محنت کے بعد میں کتابیں لکھئے ہیں ابھی یہ چھے مینے پہلے کتاب دیکھے گے تو ان کو آپ پڑھئے سمجھیں تو اس کے بعد میں غور کیجئے اپنی زندگی میں اتاریے پھر دیکھیں آپ کو اپکل میں اللہ کا شکر ہے بڑا ایک منہ انصر ہے تو ہم خود شکر ہے اللہ نے بچے دو لڑکی دو لڑکے دیئے مجھ سے اچھے بچے ہیں مجھ سے اچھے ساری چیزیں ہیں مجھے اتنی چیزیں دیئے ہیں میں سوچتا ہوں دنیا کے سب سے امیر تھے انسان مجھے کوئی کمی نہیں ہے اللہ ہی زیدہ یہی میرے کوئش رہت ہے کہ میں اور میرے ناظرین سب دعوت دینے لگیں لوگوں کو خود اچھے بنیں انشاءاللہ بہت بہت شکر ہے